بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کی انصاف کے دوستوں کے لیے ورکروں کے لیے پانٹی ودداروں کے لیے منڈی بہت دنے میں ایک کرفیو کا سمائے یہ لوگ گھروں میں گسرے ہیں لوگوں کی عزت پامان کر رہے ہیں یا کوئی فرکر موجود ہے یا نہیں ہے یہ پھر بھی وہاں پہ توڑ تھوڑ کر رہے ہیں یہ گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں فرنیچر کو نقصان پہ رہے ہیں پہنچا رہے ہیں یہ ظلم کے آخری جو عادے ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں یہ ایک دل تیلہ دانے میں والا واقعہ مجھے آرہی پتا چلے ابھی پتا چلے جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانے پڑی ایک ایس سیچونی ایک اوورسیز بھائی ہیں ہمارے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کی بیگم کو اس نے تھپڑ مریاں اور اس کو پتا ہے میں اس کو جو ہے یہ کھلی کھلا چلنگ کر رہا کہ اس نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے وہ حساب دے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی وردی اٹھوائیں گے اس نے جو یہ زیادتی کیا یہ ناقابل برداشت ہے ہمارا زلہ پورامن زلہ ہم بنانے کے لیے بہت اس جگر تبدو کر رہے ہیں لیکن تم لوگ حدیں آپ لوگوں نے پار کرتی ہے اس سے بڑی زیادتی اور زلم کوئی نہیں ہو سکتا کوئی وہ وہ نوجوان جو تھا جس کی بیگم کوئی ساتھ انہوں نے زیادتی کیا وہ نہ کسی ایک ڈجاج بٹھا نہ ہی اس نے کوئی کوئی ایسی نو مہی کے بات کوئی یا نو مہی کوئی ایسی کوئی چیز کی ہے جس کی بڑا سے اس کو اتنے تکلیف ہو لیکن اس کا تعلق ضرور پاکستان طریقہ انسافتا ہے وہ تو پورے اوورسیز بھائیوں کا طریقہ انسافتا ہے اس نے جو ظلم اور زیادتیاں جو زبردستی فرنیٹر اور گھار توڑنے کی جو دروازیں توڑ رہے ہیں ان سب کے پیچھے یہ نون ڈے کی لوگوں نے ان لوگوں نے یہ جس طرح اگر یہ ذاتی دوسرینی پر اتر آئے ہیں اگر انہوں نے زہی رویہ اختیار رکھا تو ہم بلکل ہم بھی برداشت نہیں کرے جاؤں میں اس حیث سے جو کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے زندگی دی اور مجھے موقع دیا تو میں اللہ کے سے تمہاری بردنی کرواؤں گا تمہیں تمہاری نوکری سے دسمس کرواؤں گا میں پوری قانونی کاروائی آپ کے خلاف کروں گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کہ ہمارے برکروں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ جس جس میں بھی زیادتی کیے ہم انشاءاللہ اپنی اکانومی کاروائی کریں گے اور وہ دن دور نہیں ہے اللہ کے فضل سے جب بھی لیکشن ہوں گے انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت آئے گی اور ان تمام جو انہوں نے ظالم اور جلم کی ہیں ان کا یہ ان کو حساب دینا پڑے گا بسم اللہ الرحمن 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 میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان طریقہ انصاف کے دوستوں کے لیے ورکروں کے لیے پانٹی کیوں کر سمائے یہ لوگ گھروں میں گسرے ہیں ان لوگوں کی عزت پامال کر رہے ہیں یا کوئی فرقر موجود ہے یا نہیں ہے یہ پھر بھی وہاں پہ توڑ تھوڑ کر رہے ہیں یہ گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں فرنیچر کو نقصان پہ رہے ہیں پہنچا رہے ہیں یہ ظلم کے آخری جو عادے ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں ایک ایک دل دل آنے والا واقعہ مجھے آرہی پتا چلے ابھی بڑا دل جس کی طرح سے مجھے یہ ویڈیو بنانے پڑی ایک ایسے چونے ایک اوورسیز بھائیں ہیں ہمارے اس کے دھار میں داخل ہو گیا اور اس کی بیگوں کو اس نے تھپڑ مریا اور اس کو پتا ہے میں اس کو جو ہے یہ کھلی کھلا چلنگ کر رہا کہ اس نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے وہ حساب دے گا ہم انشاءاللہ تعالی اس کی وردی اتوائیں گے اس نے جو یہ زیادتی کیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے ہمارا ظلہ پرامن ظلہ ہم بنانے کے لیے بہت اس جدر تبدو کر رہے ہیں لیکن تم لوگ حدیں آپ لوگوں نے پاہ کرتی ہے اس سے بڑی زیادتی ہو کوئی نہیں ہو سکتا کوئی وہ وہ نوجوان جو تھا جس کی بیگم کوئی ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے وہ نہ کسی یہ تداج بٹھا نہ ہی اس نے کوئی کوئی ایسی نو مہی کے بعد کوئی یا نو مہی کوئی ایسی کوئی چیز کی ہے جس کی بردہ سے اس کو اتنی تکلیف ہو لیکن اس کا تعلق ضرور پاکستان طریقہ انساف تو وہ تو پورے اوورسیز بھائیوں کا طریقہ انساف کے ساتھ تعلق ہے اس نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں یہ تمام ان تمام چیزوں کے پیچھے لوکل پی ڈی ایم کی قیادت ہے یہ تمام ہمارے جتنے قریبی جیز ہیں ان کے گھروں میں ہریڈ اور یہ زبردستی فرنیٹر اور گھار توڑنے کی جو دروازیں توڑ رہے ہیں ان سب کے پیچھے یہ نون لے کی لوکل قیادت ہے ان لوگوں نے یہ جس طرح اگر یہ ذاتی دوسرینی پر اتر آئے ہیں اگر انہوں نے زہر ویجا اختیار رکھا تو ہم بلکل ہم بھی برداشت نہیں کرے گا میں اس حیث سیٹر کو کہتا ہوں کہ ہم میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دیا اور مجھے موقع دیا تو میں اللہ کے فضل سے تمہاری وردین کروں گا تمہیں تمہاری نوکری سے دسمس کروں گا میں پوری قانونی کاروائی ہے آپ کے خلاف کروں گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کہ ہمارے ورکروں کے صاحب بھائیوں کے ساتھ جس طرح سے بھی زیادتی کیے ہم انشاءاللہ اللہ اپنی اکانومی کاروائی کریں گے اور وہ دن دور نہیں ہے اللہ کے فضل سے جب بھی لیکشن ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاکستان طریق انصاف کے حکومت آئے گی اور ان تمام جو انہوں نے ظالم اور ظلم کی ہیں ان کا یہ ان کو حساب دینا پڑے ہیں موسیقا 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 موسیقی